موسیٰ بھی روزے رکھتے ہیں ہم نہیں رکھیں جناب موسیٰ نے بھی رکھتے ہیں تو آپ پروردگا رہے ہیں کہ یہ روزے دار کی یعنی اپنا بتا رہے ہیں کہ مو جار میری یعنی روزے دار کی یہ مو سے جو نامت بوا بو آتی ہے اس کے ساتھ اچھا نہیں رکھتا کہ میں تیر اسے منا جات پر اور یہی بات ہے اثر کے بعد اثر کرتا ہے ہم انسان کے مجھے سے کھا پاتی ہے اور ایسی ہوتی ہے کہ انسان برداشت ہے نہ کابلے برداشت ہے میں بھی ہوں گا یا کوئی بھی ہو تھوڑا تھا بھائی روزے داروں میں کیا کروں روزے داروں میں لیے ہوں ہمارے لیے تھوڑی ہوں اللہ نے کیا کہا جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ یہ روزے دار کی نامت بوا بو جو اس کے موں سے اثر کے وقت آتی ہے یہ بو مجھے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ مجھے محبوب کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ 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 خوشبو پہ گفتگو نہیں ہے گفتگو پہ روزے پہ موقع ملا تو آپ کو اس کا ہی بتائی دیں ماشاءاللہ تو یعنی پہلی قوموں پہ روزے کیسے تھے پہلے جو انبیاء گزرے پہلے جو لوگ گزرے ایک آدمی نے جناب ابن عباس سے پوچھا روزے کے بارے روزہ کیا ہے جناب ابن عباس نے ایک باقام ابن عباس روزہ کیا ہے ابن عباس نے ابن عباس مفصر قرآن انسا پہلے ہیں روزے کے بارے اگر تو حضرت دعوت کے روزے کے بارے میں جاننا کرتا ہے تو سن وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے ماشاءاللہ 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 اگر تو حضرت سلیمان ابن عباس روزے کے بارے میں جاننا کرتا ہے تو سن وہ مہینے کے شروع تین دن روزے رکھتے تھے مہینے کے درمیانے تین دن روزے رکھتے تھے یعنی درمیانی تاریخوں کے اور پھر مہینے کے آخری تاریخوں کے تین دن کے روزے رکھتے تھے یہ تھے حضرت سلیمان کے پھر انہوں نے کہا کہ اگر تو حضرت عیسیٰ کے روزے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو سن کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ہی روزے کی حالت میں گزار گیا اور جانوروں کے پالوں سے بنے ہوئے لباس کو زیبتان کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ وہ کہا اگر تو جناب مریم کے روزے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو سن وہ دو دن روزہ رکھتی تھی اور ایک دن افتار کرتی تھی اور کہا اگر تو پر اغمبر اکرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد روزہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو وہ ہر مہینے میں تین روزے رکھتے تھے اور پرغمبر فرماتے تھے یہ تین روزے پوری عمر کے برابر ہیں پوری زندگی کے برابر یہ تین روزے ہیں سبحان اللہ اور روزے کا بہت دو ویجیدی میں اور صرف مسلمانوں نے روزے رکھے صرف نبیاں نے روزے رکھے موزے موزے سبحان اللہ موزے 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 قدیمی مصری قدیمی مصری قدیمی مصری جو تھے ان کا ایک بھتہ وہ بھت پرستے قدیمی مصری ان کا ایک بھتہ جس کا نام تھا لاپیسس اس کی خوشی کے لئے وہ کیا کیا قدیم یونان کے لوگ ہیں ان کا ایک بھتہ وہ اس کے لئے روزہ رکھتے تھے روم کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے روم میں بھی روزے کی ایک اہمیت شورک کا ہم نے روزہ ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں اور ایک ہے مذہب برہامل برہامل وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں ان کا روزہ جیسا ہے ان کا رہنوما روزہ رکھتا ہے اور پسلے بہار میں روزہ رکھتا ہے اور کمڑی تاریخ میں رکھتا ہے چاند کی یعنی پہلی تاریخ کو اور جب سورج گرہان ہوتا ہے جب روزہ رکھتے ہیں اور ایک مذہب ہے سائب ان کے اوپر بھی تیس روزیں وہ ہندووں کی قسمیں ایک ہے بھد بھد مذہب بھد مذہب ان کا روزہ رکھتے ہیں اور رکھ کر سالہ دن پھر حرام کرتے ہیں ان کے روزے کی تاریخ سنیں چاند کی پندرہ انیس اور ٹیسٹ یہ تین دن ان کا بھد مذہب اور وہ تینوں دن جب روزہ میں ہوتے ہیں بس سوتے رہتے ہیں نہ کچھ کھانا ہے نہ پکانا ہے نہ کچھ نہ کچھ ان کا روزہ ہے اور موجودہ انجیل سے یہ بات ثابت ہے کہ یہودوں نے سارا بھی روزے رکھتے تھے جب ان کے اوپر وہ برا وقت آتا تھا کسی مقصیبت میں مقتلع ہوتے تھے تو وہ بھی روزہ رکھتے تھے اور موجودہ تورات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے چالیس روزے پرس کیے تھے اور قوم یہود و نسارہ روزے رکھتی تھی جب انہیں خدا سے اپنا کوئی کام کروانا ہوتا تھا یعنی اپنی کوئی خواہش اپنی کوئی حاجات پوری کروانی ہوتی تھی تو وہ ہی روزے رکھتے تھے یہود و نسارہ اور آج بھی ان کیا ایک دن ہیں جسے کہتے ہیں جس کا نام ہے روزہ اعظم وہ دن سارے یہودی روزہ رکھتے ہیں اور انجیل میں بھی یہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے چالیس روزے پرس کیا اور چالیس روزے بھی رکھے اور پھر حضرت عیسیٰ نے نہیں بلکہ روزے کہاں سے چلتے ہیں سنے انجیل لوکاب انجیل کی قسم ہے انجیل یوہانا لوکاب متا اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ انجیل لوکاب سے بتا ہے حضرت عیسیٰ کے جو ہواری تے بارہ یعنی حضرت عیسیٰ کے ہواری تے بارہ یعنی حواری یعنی آکسان لگ دوں موسیٰ میں موسیٰ سارے ہوگی سمجھ آئی جب کو جانشید جیسے ہمارے پیغمبر کے بارہ امام ہیں جنہیں ہم معنیتے ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بھی بارہ نائب تو وہ بھی روزے رکھتے تھے یہ ثابت اور ہیبورک کیتھولک یعنی جرمن کا یہ جگہ ہے میرے لئے آپ لوگ کھڑتے ہیں ہیبورک کیتھولک جگہ ہے جرمن میں وہاں کا جو رہنوں میں ہے وہ اپنے رہنے دیش نارائے ہیدارے وہ اپنے شہر کے رہنے والوں کو کہتا ہے ہر مہینے ساتھ روزے رکھا کریں ہر مہینے کم ساتھ روزے رکھیں کیوں میں کرتا کہ آپ لوگ صحیح رہیں پھر تو دیشتے ہیں